اسلام علیکم خوش آمدید روز میری کچن میں آج ہم آپ کو ایک نئی ڈش جو ڈائیٹ کے لیے بہت اچھی ہے جو ڈائیٹنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے مسالہ والے بینز بنا رہے ہیں جس کے لیے یہ آدھا کلو بینز میں نے اوبال کے رکھ لیے اس میں جائے گے دو ٹیماٹر درمیانے سائز کی پیاز ایک گڑی درمیانے سائز کی یہ میں نے سرخ مرچ اور لہسن چاپ کر کے رکھا ہے کرش کر کے رکھا ہے چینی چاہیے ہمیں ایک ٹیبل سپون اور مسالوں میں چاہیے نمک سوزائی کا اور اوبالتے وقت میں میں نے نمک ڈالا ہوا ہے اس لیے میں نے یہ کم رکھا ہے اور ساتھ ہاف ٹی سپون لال مرچ کیونکہ یہ لال مرچ کرش کی ہوئی ذرا کافی تیز ہوتی ہیں اور دھنیا ایک ٹی سپون اور حلدی ایک ٹی سپون یہ اور سرکہ ایک چمچ یہ ہمارے سارے مسالے سالن والے بینز میں استعمال ہوں گے تو ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹیبل سپون آئل میں میں نے ایک گڑی پیاس کو اس طرح براؤن کیا ہے اس میں پہلے تھوڑی سی یہ ایک ہافٹی سپون ہافٹی سپون حلدی ڈالیں گے حلدی پہلے ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی حلدی کو کرنا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ تب بھی آتا ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح فرائی کرو پہلے ہمیشہ اس طرح فرائی کیا کریں کہ حلدی کا ٹیسٹ اس سے زیادہ اچھا آتا ہے چھپن بھی دور ہو جاتا ہے باقی مسالے اگر نہ پہلے ڈالیں کہ وہ جل جاتے ہیں لیکن یہ اس کو پکانا چاہیے حلدی کو ضرور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیماتر دو ٹیماتر میں نے لیے ہیں آپ دئی بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس فقط دئی نہیں تھا تو میں نے یہ ٹیماتر لے لیے اور ٹیماتر جاتا ہے آج کل میں نے اس لیے کہتی ورنہ ٹیماتر ہی ڈالتا ہے اس میں اچھا اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون دھنیا ٹیماتر کے اوپر ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا تھا اور یہ ہاف ٹی سپون لال مرچ اور ساتھ نمک میں نے اس میں بھی ڈالا ہوئے لوگیا میں بھی بینز میں بھی ڈالا ہوئے یہ میں تھوڑا سا اس میں بھی ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم نے اچھی طرح پھر کرنا ہے یہ ٹیماتر اس طرح نرم ہو جائے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون چینی ایک ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے اس چینی کے اوپر ہی ہم ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون سرکہ اس کے اوپر ڈالیں گے اس کو ہم مکس کریں گے اچھے کریں بس جلے نہ آئی اچھے آج اچھے بس کوئی چیز بھی مسالہ کوئی بھی جلے نہ کریں اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں بھی شامل کرتے ہیں اس کو پانچ سے دس منٹے لیے اس مسالے کے ساتھ اس کو کوک کرنا ہے پکانا ہے تو پانچ سے یہ پہلے سے نرم ہے بلکل نرم ہے اور پھر اب اس کو مسالے کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ ہم نے اس کو پکانا ہے ایک دس منٹ کے لیے ڈکن دے کے پاس اس کو پکانا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے اس کو ان مسالے کے ساتھ کوک کریں گے اچھے لیے دیکھئے ہم نے یہ پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو کوک کیا ہے اس کی اس طرح دیکھیں یہ اب کمپلیٹ دیار ہے چلیں ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کے اوپر یہ گارنش کے لیے جو میں نے لال مرچ کرش کی تھی وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آج ہے گارلک ہے لیسن اور وہ بینز تیار اس کو سفید چاولوں کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں اور ہمیں دعائیں دیں اور اب بہت آپ کو پسند آئے گا ڈائیٹ لوگوں کی بہترین ہے ضرور بنائیے گا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور دیا کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ڈشیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں موسیقی موسیقی